بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خریے سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مشہ خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ماشاءاللہ یہ جو آپ کو سامنے فصل نظر آ رہی ہے یہ تیلوں کی فصل ہے یہ ہیں تیل یہ ربی کی فصل ہے یہ ربی کی فصل ہے یہ تین ماہ میں تیار ہو جاتی ہے یہ تیلوں کی فصل ہے ربی مئی کے شروع میں یہ کاشتگی جاتی ہے تین ماہ کی یہ فصل ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت بہتے ہیں تیلوں کے بہت سارے فیدی ہیں یہ سرگی سے بچاتی ہیں اور دیگر عدریات میں استعمال کی جاتے ہیں تیل جو ہوتے اس کا تیل بھی بنایا جاتا ہے آئل بنایا جاتا ہے جسے مٹھا تیل بھی کہا جاتا ہے تیلوں کی فصل صرف اور صرف دو پانی لیتی ہے اگر بارش ہو تو پھر پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اور بغیر کھات کے یہ تیار ہو جاتی ہے یہ تیل پکے ہوئی ہیں اور کسان اس کو کات رہے ہیں دوسری طرف اس کی گٹھییاں باندھ کر اکٹھی کی ہوئی ہیں تیلوں کی یہ شاکھی ہیں شاکھوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دوٹیاں لگی ہیں اس میں تیل ہیں اس میں تیل ہیں بریق سفیہ تیل ہیں تیلوں کی راکھی کرنے کے لیے وہ کسان سوہے پڑھا ہوئے ہیں یہ تپہر کا ٹیم ہے کسان دوسری طرف کی سوہے پڑھا ہوئے ہیں یہ ہمارے پنچاب کی سر سبز فصلوں میں سے ایک فصل ہے یہ دیکھیں کاٹنے کے بعد ایسے اس کی گٹھییاں باندھی جاتی ہیں اور زمین میں اس کو کٹھا کر دی جاتا ہے اور جو کہ شاکھیں ہوتی ہیں ان کا روک اوپر کوئی رکھا جاتا ہے تاکہ جو تیلوں کے ڈوڈے ہوتے ہیں وہ نیچے کو نہ جھک سکے گر نیچے کو جھک جائیں گے تو اس میں سے جو تیلوں گئے وہ نیچے بکھر جائیں گے دوبارہ اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ اس کی ڈیری لگی ہوئی ہیں اوپر کو اس کا روک کیا ہوا چھوٹی چھوٹی گٹھی باندھی جب جو سوک جائیں گے تو اس کو سوٹی کی مدد سے اس کو کوٹ لیا جاتا ہے اور جو تیل ہوتے ہیں وہ جاڑ دیے جاتے ہیں اور منڈی میں سیل کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بہت سارے تیلوں کے بہت سارے فیادے ہیں یہ یہ تھی ویڈیو اتنی کافی دو اور ویڈیو لے کر آپ کی حتمت باندھ اللہ حافظ